موسیقی نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں وشیش اور آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری اتر پردیش کے نربحہ حتیہ کانڈ کا پولیس نے خلاصہ کر دیا ہے پولیس کے انسار حوص کی آگ میں اندھے ایک سیکیورٹی گارڈ نے ہی نربحہ کی جان لے لی پہلے اس کی عزت پر حملہ کیا ناکام ہوا تو ایسی بھیانک موت دے دی جیسے دیکھ کر شیطان کا کلیجہ بھی کام جائے وہ وحشی گرفتار تو ہو گیا ہے لیکن نربحہ کا انصاف ابھی باقی ہے ایک وحشی درندے کی حوص کا شکار ہوئی تھی نربحہ اپنی منمانی پوری نہ ہونے پر جنگلی جانور بن گیا تھا وہ سترہ جولائی کو لخنو کے پاس موہن لال گنج کے سکول میں نربحہ کی خون میں لطپد لاش ملی تھی شریر جگہ جگہ چاکووں سے گودہ ہوا تھا تن پر ایک بھی کپڑا نہیں بچا تھا اس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی اس پاشوک ہتیاکان کے خلاف عام جنتہ سڑک پر اتر آئی تھی سرکار دباو میں تھی پولیس دباو میں تھی اور آخرکار پولیس نے لخنو کے اس سنسنی خیز ہتیاکان کا خلاصہ کر دیا پولیس کی مانے تو نربحہ کو اتنی بھیانک موت مارنے والا رام سیوک یادب نام کا ایک سیکیورٹی کارڈ تھا رام سیوک نرمانہ دھین اپارٹمنٹ میں ایک نیزی کمپنی کی طرف سے گارڈ کا کام کرتا ہے اور رام سیوک سے پوچھتا ہے یہ تچھے پرکاش میں آیا کہ پیڈیتا اپارٹمنٹ کے پاس ہی رہتی تھی ایک دو بار وہ نرمانہ دھین اپارٹمنٹ میں فلیٹ دیکھنے گئی تھی پولیس نے یہ بھی خلاصہ کیا کہ نربحہ کے ساتھ بلاتکار نہیں ہوا بلاتکار کی کوشش ہوئی جس میں ناکام ہونے کے بعد ہی ہتیارے نے نربحہ کا وہ حال کیا جسے سن کر آپ کی روح کام چاہے گی نربحہ کی جب لاش ملی تھی تب یہ آشنکہ جتائی گئی تھی کہ یہ گینگ ریپ کی گھٹنا ہے لیکن پولیس نے صاف کر دیا کہ اس گھٹنا میں رام سیوک کے علاوہ دوسرا کوئی شامل نہیں تھا ہم لوگ بہت دیلیٹ کیا ہی ہے کہ ایک آدمی لے کے چلو تو کیا ہوگا ایک سے زیادہ لے کے چلو تو کیا ہوگا ہم لوگ بہت دیلیٹ کیا ہے کہ اگر موڑ دن وان پرسن ہوتا تو اتنا جو یہ ہوا ہے جدو جہد ہوا ہے شاید نہیں ہوتا پولیس نے آنن فانن میں اس حتیہ کان کا خلاصہ کر دیا تمام سوال اٹھے تو دلیل دی کہ ابھی فورنسک ریپورٹ کا انتظار کیجئے آخر کیسے نربھائیہ پھنسی رام سیوک یادف کے جال میں آخر کس بھروسے پر وہ دیر رات گھر سے نکل گئی اس کہانی میں ایک اور شخص کا نام ہے لیکن صرف نام ہے پولیس نے کہانی اچھی بنائی ہے لیکن اس کہانی پر کئی سوال اٹھتے ہیں کہانی خود کٹ گھرے میں کھڑی ہوتی ہے آمیر حق لہنو آج تک اتر پردیش پولیس نے اپنی طرف سے نربھائیہ تیاغانڈ کا خلاصہ تو کر دیا لیکن پولیس کی یہ کہانی پوری طرح سے گلے نہیں اترتی اس کی کہانی میں تمام جھول ہیں تمام سوال اٹھتے ہیں پولیس کہتی ہے کہ نربھائیہ نے رام سیوک یادف کو تب پہچانا جب اس نے ہیلمٹ اتارا تو کیا ایک عورت آدھی رات بنا چہرہ دیکھے کسی کی بائیک پر بیٹھ سکتی ہے اتر پردیش جیسے تھدک اٹھا تھا موہن لال گنچ کی نربھائیہ تو درندے کی شکار ہو گئی تھی لیکن جس طریقے سے اس کی ہتیا کی گئی تھی اسے دیکھ کر عام لوگ غصے کی آگ میں چل اٹھے تھے سرکار سوالوں کے گھیرے میں تھی پولیس کے چار ٹیمیں لگا دی گئیں ہتیاروں کے تلاش کے ذمہ داری اے ڈی جی ستاپا سانیال کو سوم دی گئی اور پھر گھٹنا کے تین دن بعد پولیس نے نربھائیہ ہتیاکان کا خلاصہ کر دیا پولیس کی کہانی سنانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر وہ کیا وجہ تھی جس کے چلتے سولہ جولائی کی رات قریب ساڑھے دس بجے نربھائیہ گھر سے نکلی تھی سونیا نربھائیہ کی بیٹی کیا بتا رہی ہے پولیس کے مطابق سیکیورٹی گارڈ رام سیوک یادب نے کسی کا فون چھرا کر نربھائیہ سے راجیب نام سے بات کی تھی یہ راجیب کوئی اور نہیں خود رام سے وقی تھا نیا بوبائن اس نے استعمال کیا تھا اپنی آئیڈنٹیٹی ڈسکروز کرنے اپنی آئیڈنٹیٹی نئے سرے سے بتانے کے لیے کیونکہ یہ ویٹی اس محلہ کو کافی سمیں سے جان رہا تھا اس اپنی آئیڈنٹیٹی راجی نام کے ریال اسٹیٹ میں کام کرنے والے ویٹی کے روپ میں اس نے اپنی آئیڈنٹیٹی بتائی تو آخر وہ کون تھا جس کا فون رام سیوک نے چورایا تھا پولیس کے پاس اس کی بھی کہانی ہے پولیس کے مطابق جس کا فون چوری ہوا اس نے ریپورٹ نہیں درج کرائی کیونکہ کنیکشن فرضی آئیڈی پر لیا گیا تھا وہ چوری کا سم تھا لیکن جو موبائل سیٹ استعمال ہوا تھا وہ رام سیوک کا اپنا موبائل سیٹ تھا اور اس کی آئیڈنٹیٹ میں جب ہم نے اسے سیٹ ریکور کیا تو وہی آئیڈنٹیٹیٹر ہے جس سے دوسرا سم چوری کا سم یوز کر کے کال کیا گیا تھا پولیس کی مانت اور نربھائیہ کو پی جی آئی کے پاس ایک مکان کی تلاش تھی اس سلسلے میں اس نے کرائے کے فلیٹ کی بات کی تھی رام سیوک اس بات کو جانتا تھا رام سیوک سے پوچھتا سے یہ تتھا پرکاش میں آیا کہ پیڈیتا اپارٹمنٹ کے پاس ہی رہتی تھی ایک دو بار وہ نرمانہ دھین اپارٹمنٹ میں فلات دیسنے گئی تھی she was on the lookout for a flat she wanted a flat as a resident پیڈیتا کو اپنا مکان شفٹ کرنا تھا آتا اس نے ابھیوکت رام سیوک سے کرائے کے مکان کے سمبند میں بھی بتانے کی بات کہی تھی ابھیوکت رام سیوک پیڈیتا سے سمپک بڑھانا چاہتا تھا پولیس کی کہانی کے مطابق رام سیوک یادو راجیب بن کر نربھائیہ سے بات کرتا تھا اس اس سے ملنے کے لیے آدھی رات کو بلایا نربھائیہ وہاں پہنچی تو رام سیوک نے چہرہ ہیلمٹ سے ڈھنک رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ اس سے پہچان نہیں پائی دنانگ سکسٹین سیوک کو سولہ ساتھ کی رات میں ابھیوک نے راجیب کے روپ میں پیڈیتا کو فون کر مہرلال گنج بلایا وہاں پیڈیتا کے پہنچنے پر اپنی موٹر سائیکل سے ہلمٹ لگا تھا راجیب کے روپ میں there is a sense of impersonification here also اپنے کو وہ masquerade کر رہا ہے hiding his real identity by wearing the helmet helmet پہن کے روپ میں پیڈیتا کو ریسیب کیا تھا پیڈیتا کو اپنے فارم ہاؤس پر لے کر چلنے کی بات کہی پولیس کی کہانی کو صحیح مانے تو رام سیوک کو نربھایا نے تب پہچانا جب اس نے اپنا helmet ہتارا اس کے بعد اس نے نربھایا کو حوص کا شکار بنانے کی کوشش کی دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی رام سیوک نے دھاردار ہتھیار سے نربھایا کے private parts کو نشانہ بنایا پولیس نے تین دن کے بھیتر اس blind murder case کا خلاصہ تو کر دیا لیکن پولیس نے جو کہانی بتائی اس میں کئی جھول ہیں کئی سوال اٹھتے ہیں مثلاً جس شخص سے نربھایا کی پہلی ملاقات ہونی تھی اس کا چہرہ دیکھے بینا وہ کیسے اس کے ساتھ بائٹ پر بیٹھ گئی نربھایا کو جتنی بھیانک موت دی گئی ہے اسے دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ ہتھیاکان میں صرف ایک آدمی شامل ہے یہ واردات رات کے قریب گیارہ بجے ہوئی تو کیا اس وقت مہیلہ کی چیخ پکار کی آواز باہر تک نہیں گئی اس سوال کا جو جواب اے ڈی جی ستاپا سانیال نے دیا وہ بھی آسانی سے پچھنے والا نہیں ہے بہرحال پولیس نے یہ بھی کہا کہ ابھی شروعاتی طور پر جو جانکاری ان کے پاس ہے جو بھی کچھ رام سیوک یادب کے بیان سے انہیں پتا چلا ہے وہی بتایا گیا ہے ابھی آگے اور بھی خلاصے ہو سکتے ہیں کہانی ہو سکتا ہے کہ ایک نیا موڑ لے پلحال جنتہ کے غصے کی آگ تھنڈا کرنے کے لیے پولیس جو کر سکتی تھی وہ اس نے کر دیا آمیر حق لخنعو آج تک نربیہ کے خسمت تو شاید ودھاتا نے آنسو اور خون میں قلم ڈبو کر لکھی تھی دو چھوٹے بچے تھے اس کے پتی کا سایہ سر پر نہیں تھا ایک جوان ودوہ مہلا سماج کے تمام گدوں کے نگاہوں سے بچتی ہوئی کسی طرح سے اپنے پچوں کو پال رہی تھی لیکن اسے یہ زندگی بھی نصیب نہیں ہوئی انسان کے روپ میں ایک بھیڑیے نے اس کے زندگی ہی نوچ کھائی کچھ اپلے کچھ کھر پتوار میں لگی آب کے بیچ لخنعو کی نربیہ جل رہی ہے انسانیت پہلے ہی جل چکی تھی شیطانوں کی جیت کے جشن میں کبھی ہون نہیں ہوتے بس چتائیں جلتی ہیں دیکھئے یہاں نربیہ کی چتا جل رہی ہے لخنعو کے گومتی کنارے پر بھیسا کنڈ کا شمشان کھاٹ زندگی کے آخری سفر کا انتیم پڑاؤ یہاں پر چار کندھوں پر آخری سواری آتی ہے جہاں اپنوں کی جاننے والوں کی بھیڑ انتیم ویدائی دیتی ہے لیکن اس بدنصیب کو چار کندھیں نصیب نہیں تھے آخری ویدہ کے وقت چار لوگ بھی نہیں آئے پولیس نے آنن فانن میں لاش چلا دی نربیہ کے گاؤں میں ماتم ہے بوڑھا سسور نربیہ کے دو ماسوم بچوں کو دیکھ کر آنسو بہا رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ نربیہ کے گنہگار کو پھانسی کی سزا دی جائے نربیہ کے زندگی کی کہانی اوپر والے نے جیسے ناغفنی سے لکھی تھی اس کا پتی لکنو کے ایک بڑے اسپتال میں کام کرتا تھا لیکن بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اس کی جگہ نربیہ کو نوکری ملی تھی وہ اپنے دو بچوں کے ساتھ کسی طرح گھر بار چلا رہی تھی لیکن اس کی قسمت میں تو کچھ اور ہی لکھا تھا وہ ایک درندے کے جال میں پھنس گئی جس نے اسے ایسی بھیانک موت دے دی جس نے بھی سنا وہ تھر رہا ہوتا خون میں لطپت نربیہ ایک طرف موت کے موں میں تھی لیکن اس میں زندگی کی آس ابھی بھی باقی تھی وہ پرائیمری سکول کے ہینڈ پمپ پر پانی پینے پہنچی تھی لیکن وہی پر اس نے دم توڑ دیا اس سے بلیڈنگ ہونے لگی پیڈیٹا نے ابھیوک سے پانی مانگا جس پر ابھیوک نے اسے سکول کے کنارے کی طرف ہینڈ پمپ ہونا بتایا پیڈیٹا ہینڈ پمپ تک کسی طرح پہنچی اور وہاں پر گیر پڑی ابھیوک اس پر وہاں سے بھاگ نکلا پیڈیٹا کا ملٹپل ہیمرش کے قارن موت ہوئی ہے یا پی ایم ریپورٹ میں بھی آیا تھا نربھائیہ ہتھیاکان انسانیت پر بدنما داغ ہے پوسٹ موٹم ریپورٹ کے مطابق اس کے تمام بدن پر لاد گھوسوں اور زخم کے بارہ نشان موجود تھے اس کے پرائیوٹ پارٹ کو ہتھیالے نے بری طرح زخمی کیا تھا پولیس نے بھلے ہی نربھائیہ ہتھیاکان کا خلاصہ کر دیا ہو لیکن ابھی بھی نربھائیہ کا انصاف باقی ہے قریب ڈیڑھ سال پہلے دلے میں نربھائیہ کانڈ ہوا تھا تب پوری دلے نے ایک جو ٹھوکر ایک آندولن کیا تھا قانون میں بدلاف کی بات ہوئی تھی نربھائیہ کے ہتھیاروں کو فاسی کے سزا ملی تھی لیکن حال ہی میں ان کی فاسی کے سزا روک دی گئی ہے اب دیش کے نگاہیں یوپی کی ایسے نربھائیہ کے انصاف پر لگی ہیں کیونکہ انصاف ابھی باقی ہے سترہ جون کی صبح لکھنو کے پاس مہن لال گنج کے ایک پرائیمری سکول میں ہینڈ پمپ کے پاس ملی تھی نربھائیہ کی لاش جگہ جگہ بکھرے خون کے قطرے چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ درندے نے دوڑا دوڑا کر اس کے تن کو چاکھوں سے گوتا تھا اس مہیلہ کی لاش کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی پورا پردیش غصے کی آگ میں تپ اٹھا غصے کی آگ میں گھی تب اور پڑ گیا جب سماجوادی پارٹی کے اتھاکش ملائم سنگھ یادب نے بیتو کا بیان دے دیا کہ بڑے پردیش کی وجہ سے زیادہ گھٹنائے ہو رہی ہے ملائم کے بیان کے بعد تو سیاست بھی گرم ہو گئی اخیلیش سرکار پر دوسرے دلوں نے حلہ بول دیا موہن لال گنج کے اس نربھائیہ ہتیا کانڈ نے نہ صرف قانون ویوستہ کے گال پر قرارہ چانٹا مارا بلکہ انسانیت کو بھی شرم سار کر دیا جسٹن! 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 یہ ہے کہ اپرادی بار بار اپراد کی ایک بھیانک مثال رکھ دے رہے ہیں لیکن قانون ابھی تک ایک بھی مثال نہیں رکھ پایا ہے لکھنو میں انوپ شیواستف کے ساتھ آج تک بیورو وشیش میں فلال اتنا ہی دیش اور دنیا کی ہر اہم خبر کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک موسیقی